لکھیم پور کانٹ سے جڑی بڑی خبر لکھیم پور واردات کو لے کر سی ایم یوگی نے دی ہدایت متاثر پریوار کو پتیس لاکھ روپے دینے کی اقتصادی مدد کا اعلان کیا گیا پکا مکان اور کھیتی کی زمین کا پٹا دیے جانے کی بھی ہدایت دی ہے یوگی آدھتنات نے پاسٹراک کورٹ میں ایک مہینے کے اندر سزا دلائی جائے سی ایم نے صاف طور پر اس معاملے میں یہ ہدایت دی ہے انتظامیہ کو جو متاثر خاندان ہے اس کی مدد کی جائے لکھیم پور واردات کو لے کر سی ایم یوگی آدھتنات بہت سخت یہاں نظر آ رہے ہیں متاثر پریوار کو پچیس لاکھ روپے اقتصادی مدد کا اعلان کیا گیا ہے اس کے علاوہ پکا مکان اور کھیتی کی زمین کا پٹا دیے جانے کی ہدایت دی ہے فاسٹراک کورٹ میں ایک مہینے کے اندر ملزمین کو سزا دلائی جائے اسی بھی ہدایت یوگی آدھتنات دیتے ہوئے نظر آئے ہیں آپ کو بتا دی کہ اتر پردیش میں مسلسل قانون نظام کو بہتر بنانے پر زور دیا جاتا ہے یوگی آدھتنات کا یہ دعویٰ کہ سب سے بہتر قانون نظام اتر پردیش کا بنایا جاگا ایسے میں خواتین کے خلاف جرائم کی اس باردات سے اسی ایم یوگی آدھتنات نے یہ سخت ہدایت دی آپ کو بتا دی کہ پچیس لاکھ روپے کی اقتصادی مدد کا اعلان کیا ہے پکا مکان اور کھیتی کی زمین کا پٹا دیے جانے کی بھی ہدایت دی ہے اور متاثر خاندان کو دلا رہی ہے اور ایک مہینے کے اندر فاسٹ ٹریک کوٹ میں سزا دلائی جائے سی ایم یوگی آدھتنات نے یہ ہدایت دی ہے لکھیم پور کا یہ بہت افسوس ناخوا کیا لکھیم پور کے ریکانٹ کے سبھی چھ ملزمین کو جیل چودہ دن کے عدالتی راست میں بھیجا گیا ہے دو سکھی بہنوں کے ریپ اور خطیا کے معاملے میں چھ ملزمین گرفتار کی گئے تھے پولیس کی جانب سے کل اور انہیں اب چودہ دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے حالکہ یوگی آدھتنات سخت نظر آئے اس معاملے میں فاسٹ ٹریک کوٹ کے اندر اس معاملے کو سننے کی ہدایت وہ دیتے ہوئے نظر آئے تھے فلحال چھ ملزمین کو چودہ دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے دو سگھی بہنوں سے ریپ اور پھر ان کے قتل کا یہ معاملہ پولیس نے فوری طور پر غربائی کرتے ہوئے ان چھ ملزمین کو گرفتار کر لیا تھا ان سے پوچھتاچ جاری تھی اور اب انہیں چودہ دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے لکھین پرکیری کانٹ کے یہ چھ ملزم جنہیں کل ہی گرفتار کر لیا گیا تھا ملزم کو بھی گرفتار کیا گیا گیا گزشتہ روز اور اب چودہ دن کی عدالتی حراست میں انہیں بھیجا گیا ہے اور فاسٹ ٹریک کوٹ میں کیس چلاتے ہوئے جلد جلد سزا بھی دلانے کی حدات یوگی عادت نہ دیتے نظر آئے وہیں کانگریس کا نمائندہ وفت آ جائے گا لکھین پرکیری آپ کو بتاتے ہیں کہ متاثر پریوار سے کانگریس نمائندہ وفت کرے گا ملخات قانون ساز جماعت کی لیڈر آرادنا مشرام مناقی قائدت میں چودہ آرکین جائیں گے لکھین پرکیری ریپورٹ سے اپنے کے بعد اقتصادی مدد کا بھی اعلان کیا جا سکتا ہے سے پہلے کل رات لکھناؤ میں کانگریس نے کینڈل مارچ نکالا لیکن کانگریس کیس کینڈل مارچ کو پولیس نے روک دیا پولیس فورس کانگریس دفتر کھیر کر وہاں موجود رہی جس کے بعد کانگریس کارکنان نے راجیب گاندھی کے مجسمے کے پاس ہی کینڈل جلائی اور لکھین پرکیری کی واردات کی مخالفت کی اور آج کانگریس کا یہ وفت جا سکتا ہے متاثر خاندان سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کو بتا دیں کہ کینڈل مارچ بھی نکالا گیا لکھناؤ کے اندر لیکن پولیس نے جب اجازت نہیں دی تو پھر دفتر کے باہر ہی کینڈلز جلائی اور اس پورے معاملے پر مخالفت درج کرائی لکھین پور پہنچ کر متاثر خاندان سے ملاقات کر سکتا ہے کانگریس کا یہ وفت اس کے بعد کچھ امدادی مدد کا بھی اعلان کیا جا سکتا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ایک ریپورٹ تیار کی جائے گی اس وفت کے ذریعے